یہی اخلاقیات ہمارے آستانوں پر ہمیں بات ختم کرنے لگوں وہ ایک پیر صاحب تھے پیر صاحب ہیں تو پیر صاحب نے وہ جو غریب مرید نا غریب مرید انہوں وہ نکرے بٹھایا چل تو جتیاں دے بھائے کہ سبحان اللہ پڑ تجرا پکا امیر مرید نا کروڑا پتی پیر صاحب نے خود جا گا گا اس کی کار کا دروازہ کھول وہ جناب میں ترہتی خواب ہوئے ہے جیسے تو ہی میرے کو لانڈے پھر اندر جا گے پیر صاحب نے جناب اینج وہ پلیٹ دے وجہ گوشت پاک دینا تے اپڑے اتحانا کھانا ہے اللہ ماشاءاللہ سب پیر ایسا نہیں کرتے لیکن ایسا ہے میں نے خود دیکھا ہے میں نے خود دیکھا ہے میں نے ایسے فرادیا لوگوں کو خود دیکھا ہے کہ امیروں کو پروٹوکول تغریبانوں پوچھنا ہی نہیں کیوں کیوں کہ اتروں نظرانہ لبنے تغریب نے نراج ہو گئے ہماری گلتے لیکن گلتے سچی لیکن ہے بڑی مزدار ہے وہ ایک مرید تھا نا اس نے خواب دیکھا اس نے خواب دیکھا کہ جناب میرے جو پیر صاحب ہے نا انہاں پنئے اونگلہ کیوں ہو چیئے انہاں پنئے پیر صاحب نے سنایا گیا خواب اس نے کہا پیر صاحب میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی پنچھوں گلیاں گی میں ہیں تے میرے یہاں پنئے اونگلیاں کچڑ دے ویچے تب پیر صاحب ہو رہی شدے ہو کے بایا گیا کہا پیر صاحب خواب تو پورا سون لے وہ تب تجھے پورا نہیں سنے آنے کو پتا چل جی وہ کہنا لگا پیر صاحب مکمل خواب یہ ہے کہ میں نے پھر آگے دیکھا کہ میرے یہاں پنچ ہونا تُس ہی چاٹے گئے ہو تو تاڑیاں میں چاٹے گئے پیر صاحب سے دے ہو گیا کرامت نہیں ہے تو بیڑے ہی گھر کو توجہ ہے یہی ہوت اور سنے اقبال نے بات کی ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو سارے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں مکلوڈ روڈ پر آتا تھا تو میرے ایک پیر صاحب دوست بن گے تو بڑے تگڑے پیر صاحب وہ بڑی ان کی یاری تھی ان کے ساتھ تو کہتے ہیں جب میں ان کے پاس ان کے مرید آیا میں مسجد میں بیٹھا تھا ان کے ساتھ تو ایک مرید آیا اور ان کو آگر کہا پیر صاحب اقبال کہتا ہے وہ روننے لگا پیر صاحب مجھ پر سور پیا کرزہ ہے اوز دور سور پیا لکھتے برابر سی مجھ پر سور پیا کرزہ ہے تو پیر صاحب دعا کر چھڑو نا میرے پاس تو دکٹر اللہ محمد اقبال کہتے ہیں پیر صاحب نے یوں آت اٹھائے یوں دعا کر کے نا وہ جس طرح پیروں کی دعا ہوتی ہیں جی کتا تھے ہیں جو ہوگئے وہ کئی ورحی کردے کوئی نہیں جمعتا اللہ خیر کرے سارے نہیں لیکن کچھ کچھ کی بات کر رہا ہوں وہ انہوں نے آرے کے لیے کہ اللہ خیر کرے وہ پامے کرے پامے نہ کرے دعا تو آرے اس نے کوئی نہیں کی تھی وہ خیر کرے وہ جو مرید تھا نا اس نے جیب سے دس سر پہ کا نوٹ نکالا اور پیر صاحب کا ہاتھ چون کے نا یوں دس سر پہ ڈال لے جیب میں وہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ہے اور وہ چلا گیا اب وہ تو چلا گیا لیکن ڈاکٹر اللہ محمد اقبال کی مسکراہت اور ہسی رکے ہی نا ڈاکٹر صاحب ہسی جان وہ پیر صاحب کو ٹینشن لگی کہ اقبال متنا مسکرا رہا کیوں نہیں تو اس نے پوچھ لیا اقبال صاحب خیر ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے پیر صاحب کہا پیر صاحب کمال دے پیر ہو تشی تو ہڑی تے دعا قبول ہو گئی ہے وہ پیر صاحب بھی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے کہ لہوی اقبال ور کے بند نے میری کرامت تاک لیے دعا قبول ہو گئی ہے تو دنیا نے بھی دسے گا فلانے ناندہ پیر تجنامت دی دعا قبول ہو گئی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں میں نے اس کو کہا بھئی آپ میں تو آپ کی کرامت دے کے رہاں ہو گئی آپ کی دعا تو منٹ نہیں ہوئی پوری ہو گئی ہے انہوں نے کہا کیسے اقبال فٹا فٹا بتاؤ نا مجھے بھی میری کرامت سناؤ تو اقبال کہنے لگے پیر صاحب جب وہ آپ کے پاس آیا تھا نا تو وہ سوربے کا مکروز تھا جب دعا کروا کے چلا گیا تو ایک سو دس ربے کا مکروز ہو گئی پھر اقبال تڑپا تھا اور اقبال نے کہا نظرانہ نہیں شود ہے نظرانہ نہیں شود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن ہم کو تو مویسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اور وہ میاں محمد باق صاحب نے کہا اللہ کامہ پر رنگ لے تو بند بیٹھے جے مور تو میاں محمد باق صاحب کہتے ہیں اللہ کامہ پر رنگ لے تو بند بیٹھے جے مور تو تک کے بدہ پھڑے ہو پاہ میں وچوں نکلے کوئی اور تو میں بات کہا رہا تھا اخلاق یاد ہمارے گھر میں ہمارے آستانوں پر ختم ہو گئی تو اللہ کرے کسی اچھے اللہ والے سملاقات ہو